اسلام علیکم علماء اکرام کی نئی اور لائی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی لا يبلغ مدهتہ القائلون وَلَا يُغْسِي نُعْمَاهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُقُدُ الْحِمَمُ وَلَا يَنَالُهُ وَغْسُ الْفِتَنِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُمِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ سَلَوَاتٍ سبینِ مُحْدرم جب بھی آپ کسی مجلس کا احتمام کرتے ہیں اور مختلف علماء اور مددہ اہلِ بیت کو دعوت دیتے ہیں آپ کی بڑی کوشش ہوتی ہے اشتہار چھکواتے ہیں پہن افلیکس ہوتے ہیں میسے چلاتے ہیں اور پڑھنے والے کو بڑی عزت دیتے ہیں لیکن اگر پڑھنے والا غور کرے آپ کی طرف سے یہ عزت اپنی جگہ پر در حقیقت پڑھنے والے پر ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں آپ وہ یہ ہے کہ وہ آپ تک پہنچائے اللہ کیا چاہتا ہے اور اس کا رسول کا چاہتا ہے پیغام پروردگار کا آپ تک پہنچنا چاہیے اور پروردگار کے نبی کا پیغام آپ تک پہنچنا چاہیے خدا نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں حکم دیا میں چاہتا ہوں کہ آج اس مجلس میں پروردگار عالم کے احکام میں سے وہ حکم جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ آپ تک پہنچاؤں اور اس کا نام ہے دعا توجہ فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ تمہارا رب فرماتا ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَقُمْ میرے بندو ایک کام تم کرو ایک میں کروں گا تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا خدا اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُونَ میرے نبی تجھ سے لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں کہو میں ان کے قریب ہی تو ہوں حضرت یوسف کو جب بھائیوں نے کونے میں ڈالا تھا نا عموماً انسان یہی سوچتا ہے اگر میرے اوپر مشکل وقت آیا تو میری مشکل وقت پر مدد میرے بھائی کریں گے دشمن کے مقابلے میں ڈھال وہی بنیں گے حضرت یوسف کے دل میں بھی ہوگی تمنہ لیکن ہو اُلٹ گیا جنہوں نے ڈھال بننا تھا وہی دشمن بن گئے پھر قرآن کی یہ آیت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا وَشَعْوِرْهُمْ میرے نبی مشورہ ان سے کرو لیکن جب میری رحمے نکلنا ہو فَتَوَقْقَلْا لَلَّهُ بھروسہ ان پہ نہیں کرنا جن سے مشورہ کیا ہے بھروسہ مجھ پہ کرنا توجہ فرما رہے ہیں حضرت یوسف کو جب لے کے گئے تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے دس بارہ دیرہ سال کا سن ہے ہوا یہ کہ غلاموں کے بازار میں فروخت ہوئے بطور غلام فروخت ہوئے لیکن تاریخ وزاتی ہے کہ حضرت یوسف کو جہاں رکھا گیا وہ عزیز مصر کا محل تھا غلاموں کے لئے لہدہ جگہ ہوتی ہے ایک دن شاہی عزاز کے ساتھ حضرت یوسف کو مصر کی سیر کروائی جا رہی تھی جیسے یہ مسجد ہمارے لئے عبادت خانہ ہے اس وقت جو ان کا عبادت خانہ تھا وہ اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے مجسمے رکھے ہوئے تھے بط جن کے سامنے وہ جا کے اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے حاجت روا ہے اور انہیں وہ خدا بھی سمجھتے تھے آیت ذہن میں رہ جائے میرے نبی اذا سالک عبادی انی جب میرے بارے میں پوچھتے نا تجھ سے تو انہیں کہنا میں تمہارے قریب ہوں حضرت یوسف دیکھ رہے تھے دس بارہ سال کا سنہ جب شام کا وقت ہوا نا انہوں نے عبادت خانے کے دروازے بند کرنا شروع کر دیئے حضرت یوسف نے پوچھا یہ جو اندر مجسمے ہیں یہ کیا کہا یہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے خدا ہیں کہا یہ لوگ جو ادھر چل کے آئے ہیں کس لیے کہا ان کی مشکلیں ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ حل کرتے ہیں کہا ابھی دروازے کیوں بند کر رہے ہو کہا اس لیے بند کر رہے ہیں کہ رات کو ہمارے خدا آرام کرتے ہیں حضرت یوسف کو موقع مل گئے زہرے کھل کے تو بات ہو نہیں سکتی تھی جب موقع ملانا تو فوراں حضرت یوسف نے کہا اچھا تمہارے عقیدے کے مطابق یہ تمہارے خدا ہیں اور تمہاری مشکلوں کو حل کرتے ہیں اور تمہارے عقیدے کے مطابق رات کو آرام کرتے ہیں اور اگر تمہیں مشکل رات کو بن گئی تو پھر کیا کروں گے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیدری یا حیدری بابا زیب الانتر سالوان اللہ 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 صلی اللہ محمد توجہ فرما رہے ہیں حضرت یوسف جب چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے نا کسی نے پوچھ لیا نصف شب کو حضرت یوسف کو عبادت کرتے ہوئے کہا یوسف تو کس کی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ انہیں جب کوئی مشکل بنتی تھی وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی مشکل کے لیے اپنے خداوں کو اسی جگہ یاد نہیں کرتے تھے بلکہ وہ وہاں آتے تھے جہاں مجسمے رکھے ہوئے تھے اب ظاہرے کبھی بندہ گھر میں ہے کبھی بازار میں ہے کبھی شہر میں ہے کبھی سفر پہ ہے کبھی کہیں کبھی کہیں حضرت یوسف سے پوچھنے لگے اور پھر موقع مل گئے حضرت یوسف کو کہا سنو میں اس کی عبادت کرتا ہوں جب چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں وہ میرا خدا وہیں پر ہے اللہ اکبر نارا رسال نارا حیدری خدا کہہ رہے جب اے میرے نبی لوگ میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتانا میں تمہارے قریب ہوں توجہ فرما رہے ہیں ساری باتیں کتابوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ باتیں معاشرے سے بھی مل جاتی ہیں جہاں مانگنا چاہو مانگ سکتے ہو لیکن فقیروں کو دیکھا کرو جن سے مانگتے ہیں ان کی طرف پیغام نہیں بھیجتے ان کے دروازوں پہ چل کے جاتے ہیں لطف آئے گا اگر مانگنے والا اس کے گھر میں آ کے مانگ لے اور روایات میں ہے دعا کے بارے میں الدعا صلاح الانبیاء روایات بتاتی ہیں دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ انبیاء اسے اسلحے کے طور پہ استعمال کرتے تھے تو جو چاہتا ہوں تاریخ گواہ ہے غیر بھی مانگئے کون ہے جو شجاعت علی کا انکار کرے علی مولا کی طاقت کو مانتے یا نہیں مانتے شیرِ خدا کا لقب دیتے یا نہیں دیتے اتنا بڑا بہادر علی اتنی بڑی طاقت رکھنے والا علی جب میدانِ خندق میں عام رب دوبت کے مقابلے میں جانا چاہتے ہیں معلوم ہے یہ بہت بڑا بہادر تھورجابہ کہ اس نے کہا نا حل من مبارس کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے ایک خاموشی چھا گئی تھی اور سرکارِ دوالم کو کہنا بڑھ گیا من لحاظ القلب کون ہے جو اس کتے کی آواز بند گیا کون اٹھا علی ابن عبیدالب اٹھے یا رسول اللہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں اس لیے کہ مشہور تھا ایک ہزار جنگ جوہوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے عمر عبد و غد اور کوئی بھی مقابلے کے لیے تیار نہیں علی مول اٹھ کے کھڑے ہو گئے اب جب علی جانے لگے اگر دعا کی اہمیت نہ ہوتی تو پیغمبر علی کو بھیج کے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں نہ اٹھا گئے پروردگارہ تُو نے مجھ سے ہمزہ لے لیا تُو نے فلاں لے لیا فلاں لے لیا میرا اللہ اب میرے پاس ایک ہلی بچا ہے بھیج رہا ہوں حفاظت تُو کرنا جی پیغمبر کا عمل بتا رہا ہے کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے توجہ فرما رہے ہیں نہیں کتنی اہم ہے یہ دعا کہ نبی بھیجی سے اسلحے کے طور پہ ازمان لیجئے جب بندے کے گھر کوئی مریض ہو جائے نا چھوٹے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بہتری نہ ہو رہی ہو تو بڑے ڈاکٹر کے پاس پر پھر وہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی پاکستان کے اندر قبہر لے کے جاتا ہے مریض کو علاج کروا رہا ہے بھاگ رہا ہے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے وقت آتا ہے ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی اس کے لیے علاج نہیں ہے اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے مجھے بتا جب پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی چلا جائے مایوس ہو جاتا ہے پھر تیرے لیے امید کا دروازہ قوم سا ہوتا ہے اس وقت کیا کرتے ہو دعا کے لیے اور پھر جو غریب ہو وہ اپنے گھر میں اہلِ بیت کو وسیلہ بنا کہ اللہ سے دعا بانتا ہے اور جو مالدار ہو وہ پھر اس مریض کا بیویزہ لگوا لیتا ہے اور چلا جاتا ہے مشہد مقدس اور والیِ خورسان کی ذریعے کے ساتھ جا کے جو جالی ہے وہاں بان کے کہتے ہیں پروردگارہ ان کے صدقے شفاہ دے دعا بڑی اہم چیز ہے روایت میں ہے پرانے زمانے میں جیسے نیزے تھے نا اور آخر میں اس کی جو نوک ہوتی تھی انی روایت میں ہے اس سے بھی جلدی اثر کرتی ہے دعا توجہ فرما رہے ہیں میں نے روایات میں پڑھا ہے جب سرکار دو عالم آئے تھے نا اپنی بیٹی سے اجازت لینے کے لیے تاکہ حکم خدا سے سیدہ کا عقد امیرِ کائنات سے ہو جب آئے ہیں نا اللہ کے نبی مولا علیہ علیہ السلام کے لیے وہاں دعا کر رہے تھے جب آئے ہیں نا بیٹی کے سامنے یہاں ایک جملہ کہا اللہ کے نبی نے کہا بیٹی انی کا سال تو رد بھی میں نے پروردگار سے دعا مانگی تھی اے اللہ میری زہرہ کا شہر ایسا ہو جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو تو جو فرما سرکار دو عالم کہاں ذکر کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے پاس جن جن کی بیٹیاں ہیں باپ دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں میری بیٹی کا گھر اچھا بن جائے میرا دعماد اچھا ہو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے بیٹی بیٹی میں اللہ سے کیا کر رہا تھا دعا مانگ رہا تھا پروردگارہ پروردگارہ میری بیٹی کا شہر میرا دعماد وہ ہو جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گوئے اللہ کا نبی بتاتا ہے بیٹی اللہ نے میری دعا سن لی ہے جو اسے محبوب تھا وہی رشتے کے لیے آیا ہے تو جو فرما رہے ہیں دعا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کا رسول بھی اہم اہم جگہوں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دعا کے سلسلے میں یہ جو عموماً ہم دعایں مانگتے ہیں یہ اپنی جگہ دعایں ہیں لیکن جو آئیم اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے ان پر کچھ زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے ان دعاوں پر مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ فرما رہے تھے بہت پرانی بات ہے تیس سال پہلے کی بات ہے جہاں میں اہل بیت اسلامباد میں اہل سنت کے ایک وفد آیا جب وہاں پہنچے صحیفہ کاملہ اور دیگر دعاوں کی بات چل نکلی ہمارا عقیدہ ہے پروردگار عالم کسی دعا مانگنے کے آگے مجبور نہیں ہے اس کی مرضی یہ قبول کرے یا نہ کرے انہوں نے جملہ کہا شیخ صاحب کی خدمت میں کہا ہے شیخ صاحب یہ جب سے دعائیں ہم نے پڑھی ہیں آپ کیا اہل بیت کی کوئی اتنا پیارا رنگ ہے دعا مانگنے کا لگتا یوں ہے دعا مانگے ویسے جیسے ان ہستیوں نے بتائی ہے پھر لگتا دعا رات نہیں ہوگی تو جو فرما رہے ہیں دیکھیں انہیں دعاوں میں اس ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارز کروں پروردگارہ اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو اس سے تیرا دشمن خوش ہوگا کون شیطان تو جو فرمانا اے اللہ اگر تو مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا تو کون خوش ہوگا تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا اے اللہ اگر تو لطف کر کے مہربانی کر کے مجھے جنت میں بھیج دے گا تیرا محبوب خوش ہوگا یقیناً اے اللہ تجھے اپنے دشمن کی خوشی عزیز نہیں تجھے اپنے محبوب کی خوشی عزیز ہے جب اس کی خوشی عزیز ہے تو اے اللہ پھر مجھے جنت میں بھیج دے کتنا خوبصورت ہے دعا مانگنے کا انداز اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہتے ہیں جو طریقہ امہ اہل ویعت نے بتایا ہے اگر اسی طریقے کے مضابق دعا مانگی جائے سکتا کہ وہ دعا رد ہو جائے اس لیے آپ آئیے امہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاوں کو پڑھئے اس میں کچھ وقت خرچ ہوگا اور بہترین وقت جو دعا کا ہے وہ ہے سہری کا وقت دعا و استقفار کے لیے جی نماز فجر سے پہلے عموماً آپ سب کی نماز پڑھیں زہرین کی پڑھیں مغربین کی کاروبار مصروفیات اتنا وقت نہیں ہوتا زیادہ لوگ فرض ادا کرتے لیکن یہ جو سہری کا وقت ہے یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کو اچھا خاصا وقت مل سکتا ہے تھوڑی عمد کرنی پڑے گی اس وقت اٹھنا پڑے گا حضرت یوسف کے بھائی چھپاتے رہ گئے نا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے اور حضرت یوسف کے بابا رو رو کے کہتے تھے غلط بیانی نہ کرو اور جب معافی مانگنے کے لئے آئے تھے اور حضرت یعقوب کو وسیلہ بنایا تھا تو حضرت یعقوب نے کہا تھا ہاں میں تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں استقفار کروں گا مفسرین نے لکھا ہے اس کے لئے حضرت نے جمعہ کا دن اور وقت سہر کا انتخاب کیا تھا تو جو فرمارے ہیں اب سلوات بھیجے محمد و آل محمد اس کے لئے جو بتائی گئی ہے نا طریقہ کار جو بتایا گیا ہے دعا کے لئے سب سے پہلے یہ کیا جائے دعا مانگنے سے جو حاجتیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے خدا کی حمد و سنہ کرو سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا ہے نا زہرین کی نماز کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوگا آپ کا آفیس ہے آپ کی مصروفیات ہیں مغربین کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں نکلے گا لیکن وقت تا سہر ٹائم نکل سکتا ہے دعا کے لئے پہلے کیا کرو خدا کی حمد و سنہ کرو خدا کی ایک ایک نعمت کو یاد کرنا شروع کرو پروردگارہ یہ تیرا لطف ہے اگر تو میرے والدین کے دل میں محبت نہ رکھتا تو میری پرورش کیسے ہو سکتی تو نے میرے ماں کی دل میں کتنی محبت رکھی ہے جب میں چھوٹا سا تھا نصف شبک و سردیوں میں میں بستر کو گیلا کر دیتا تھا وہ گیلی جگہ پہ خود سو جاتی تھی مجھے خوشک جگہ پہ سولاتی تھی ماشاء یاد کی دیئے خدا کی نعمتوں کو خدا کی احسانات کو یاد کی دیئے اور پھر جہاں اس ہستی نے خدا نے والدین کی محبت کو دلوں میں ڈالا پھر یہ بھی کہتی مالک اگر تو آل محمد کی محبت کو دلوں میں نہ ڈالتا یہ مجلس کیسے نصیب ہوتی تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت کو ڈالا ہے کہہ دیجئے اس لیے کہ پانچوں امام فرماتے ہیں یہ جو تمہارے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو گئی نہ تم گرمی دیکھتے ہو نہ سردی دیکھتے ہو تم نکل پڑتے ہو خرچ کرتے ہو یہ جو محبت پیدا ہو چکی ہے امام فرماتے ہیں اس میں تمہارا کوئی قمال نہیں ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اللہ اکبر یا رسول اللہ توجہ فرمارے ہیں یہ تو خدا کا لطف ہے کہ بروردگار عالم نہیں ہمارے دلوں میں وہ محبت خدا کی ایک ایک نعمت کو یاد کرو خدا کی ایک ایک احسان کو یاد کرو دعا مانگنے سے پہلے دوسری چیز جو آئیم اہلِ بیت نے تعلیم فرمائی وہ یہ ہے کہ محمد و آلِ محمد پر اللہ کی حمد و سنہ کے بعد ان ہستیوں پر درود بھیجو اللہ امام صلی علیہ محمد اللہ امام صلی علیہ محمد اللہ امام صلی علیہ محمد خدا درود کو قبول کرتا ہے اور جس دعا کے اول و آخر میں درود ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا درود کو تو قبول کر لے اور درمیان میں مانگی ہوئی دعا کو ٹھوکرا دے تو جو فرمارے ہیں پہلا کام کیا کرنا ہے بھلا خدا کی حمد و سنہ دوسرا کام کیا کرنا ہے محمد و آلِ محمد پر درود بھیجنا ہے تیسرا کام جو روایات میں آیا ہے اب بیٹھ کے نا اکیلا بیٹھ ہے اب ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر میرے اللہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی مجھ سے وہ گناہ ہو گیا مجھ سے وہ گناہ ہو گیا مجھ سے وہ گناہ ہو گیا اس دفعہ عربعین پہ کتاب میں میں نے ایک روایت پڑھی اور بہران ہو گیا وہ روایت پڑھ کے ایک شخص نے امام کی خدمت میں کہا مولا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے میرا کیا بنے گا امام نے فرمایا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اللہ معاف کر دے گا کہتے ہیں مولا بہت بڑا گناہ ہے امام نے فرمایا گھبرانی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے توبہ کر لے مولا بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے اب رب جانے اس کے ذہن میں کیا بات تھی امام معصوم نے کہا اتنا جو پریشان ہے کیا تیری نماز تو نہیں قضا ہو گئی آپ اور میں نے کبھی نماز کے قضا ہونے کو بھی جرم سمجھا تو جو فرمانا ایک ایک کر کے اپنے گناہ کو کیا کرے چوتھے امام نے بتایا کس طرح اللہ سے مانگنا ہے پتے تین جگہ ہیں ایک جگہ جہاں پروردگار ہے عالم نے کہا میرے بندوں ان جگہوں پر حاضر ہونا نماز کا وقت ہو تو تمہیں کیا ہونا چاہیے حاضر ہونا چاہیے والدین کی خدمت کے لیے حاضر بہت ساری چیزیں ہیں کچھ جگہیں ہیں جہاں خدا نے کہا یہاں سے غیب رہنا غیبت ہو رہی ہونا خدا کہتے ہیں وہاں نہ بیٹھنا شراب کی محفل ہے وہاں نہ بیٹھنا گانے موسیقی کی محفل ہے بھاگ جو وہاں سے وہاں سے غیب رہنا چاہیے کچھ جگہیں ہیں جہاں خدا چاہتا ہے حاضر ہو جا کچھ جگہیں ہیں جہاں خدا چاہتا ہے کہ وہاں سے غیب ہو جا اور تیسری بات جب میں نعمتیں دوں نا تیرے امام فرماتے ہیں کہ تذر غور کرنا اب تجب غور کرے گا نا تو تیری زبان پر یہ جملہ آ جائے گا پروردگارہ جن جگہوں پر تُو نے حاضر ہونے کا حکم دیا تیرے ملیکہ نے حاضری لگائی اور انہوں نے مجھے غیب پایا اور جہاں پر میں نے غیب رہنا تھا انہوں نے مجھے وہاں پر حاضر پا لیا تُو نعمت دیتا رہا میں نے شکر ادا نہیں کیا پروردگارہ یہ تین چیزیں باعث بنی ہیں اب میں سمجھتا ہوں اس قابل نہیں رہا کہ تجھ سے کچھ مانگوں لیکن جب دیکھتا ہوں کہ تیرا شیوہ ہے گناہگاروں کو بخش دینا تو پھر میرے اندر بھی یہ حمد پیدا ہوئی اے کتنے گناہگاروں کو بخشنے والا اللہ ایک دفعہ اس گناہگار پہ بھی لطف فرما توجہ فرما رہے ہیں پہلی بات کون سی فرمائی خدا کی حمد و سنہ دوسری بات محمد و آل محمد پر تیسری بات اپنے گناہوں کو کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں یاد کرو اور چوتھی بات کیا ہے فرماتے ہیں پھر اس کی بارگاہ میں سوال کرو یہ جب دعا پڑ دوں ربنا غفر لی پہلے پہلے بخشش کس کے لیے مانگ رہے ہو اپنے لیے پھر کس کے لیے والدین کے لیے ترتیب یہی ہے نا پہلے اپنے لیے پھر والدین کے لیے پھر مومنین اور مومنات کے لیے ایک بادشاہ ہو اور اس کا ہو رہایا اور وہ کرو بادشاہ کی مسلسل مخالفت اور بادشاہ اس سے ناراض ہو چکا ہو اور کئی مرتبہ اس نے ماف کر دیا ہو اور پھر یہ غلطی بے غلطی پھر غلطی اب اس کو کوئی مشکل بن جائے تو ڈرے گا اگر گیا بادشاہ کے پاس تو ہو سکتا ہے وہ بادشاہ کہے تو تو پہلے نافرمان ہے اب کونسی تو حاجت لے کے آیا ہے میں تیری نہیں سنتا اسی دعا پہ غور کیجئے ربنا غفر لی یہ بار بار اس کی نافرمانی کرنے والا اس کی بارگاہ میں پہلے آپ نے لیے کیوں بکشش کی دعا مانگ رہا ہے والدین کے لیے بعد میں حالانکہ والدین کو پہلے رکھنا چاہیے کس لیے چونکہ بار بار نافرمانیاں کر کے ناراض کر چکا ہے طریقہ یہی بنتا ہے پہلے پھر اپنے گناہ کی معافی مانگے اور پھر اس سے آرزو کرے کہ تو میرے والدین کو بھی کیا کر اور مومنین اور مومنات کو بھی کیا کر تو جو فرما رہے ہیں دعا کے بڑی اہمیت ہے قرآن بڑھ کے دیکھئے حضرت زکریہ بار بار کہتے رہ گئے پر وردگارہ مجھے میرا وارس عطا کر دے رہے ہیں پھر اس کی مرضی ہے کسی کو فوری عطا کر دیتا ہے کسی کو بڑے عرصے کے باد عطا کر دیتا ہے سادگی آل محمد کے سامنے یہی مسئلہ آیا تو میرے اماثرم امام نے اشارت فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کی آواز اسے پسند نہیں ہوتی ملیکہ سے کہتا ہے اس کی جلدی پوری کرو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی آواز اسے اتنی پسند آتی ہے ملیکہ سے کہتا ہے جلدی پوری نہیں کرنی میں چاہتا ہوں بار بار مانگتا رہے ہیں تو جو فرما رہے ہیں اس لیے کسی کی جلدی ہو گئی پوری ممکن ہے یہ وجہ ہو ممکن ہے یہ وجہ ہو ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اتنا نیک ہو کہ اللہ نے ضروری سمجھا ہو اس کی پوری کرنا کیوں دعا کا حکم ہوا روایات کا نچوڑ بتا رہا ہوں ویسے تو آپ سوچیں کہ خیال آئے گا اللہ تو ان کو بھی دے رہے ہیں جو اسے نہیں مانتے دے رہا یا نہیں دے رہا ان کو بھی دے رہے ہیں جو اسے نہیں پہچانتے ایسا ہے یا نہیں روایات کا نچوڑ بتا رہا ہوں کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جن کو اللہ نے فقط دعاوں کے نتیجے میں عطا کرنا ہے توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں کچھ ایسی چیزیں جو نہ بھی مانگیں تو وہ تب بھی کیا کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے لیکن کچھ حاجتوں کو اس نے دعاوں کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اس لیے اگر نہ بھی قبول ہو ہو سکتا ہے اس کی مسلحت یہ ہو جو ہم مانگ رہے ہیں اگر پوری کر دے تو اس میں فیدے کی بجائے لیکن اس دعا کا مانگنا یہ خود بہت بڑا عجر ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا پروردگار عطا کر دے اور یہ دعاوں کا بس اتنا کہتا ہوں وقت ضرور نکالا کیجئے دعائیں مانگا کیجئے اور دیکھئے دعا اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے دعا کہ چوتھے امام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا میری ان دعاوں کو محفوظ کر لو تاکہ آنے والے لوگوں تک پہنسکے یہ صحیح فیقاملہ جسے ضروری آلے اور جب بھی کوئی عمل کرو نا عمومن ہوتا ہے انسان کہتے میں نے اتنی دیگیں پکوا دی میں نے اتنے پیسے خرچ کر دیئے میں نے یتیم کو دے دیا تب یہ عمل کر لو نا تو اس کے بعد دعا ایک مانگا کرو پروردگارہ میرے اس عمل کو تو قبول بھی کر لے کیوں اس لیے کہ جب رسیوں میں جکڑ چکی تھی نا بھائی کے لاشا پہ پہنچی ہے نا باز روایات کہتی ہیں وہ خود لے کے گئے گزرے وہاں سے باز روایات کہتی ہیں ان بیویوں نے تقاضہ کیا تھا ہمیں آخری مرتبہ اپنے وارثوں کے جنازوں پر لے جاؤ ازادارو جوائیں ہیں نا بیویوں اور اس وقت دکھ بڑھ گیا پوچھنے لگی انتا اخی حسین کیا میرا بھائی حسین تو ہے کیا میرا ماجاہ حسین تو ہے جب غم اور بڑھا اس وقت رخ ہو گیا مدینہ کی طرف اور کہا یا جدہ صلح علیہ کا ملیقت السما آزا حسین مرملم بالدماء و مقدل آزا نانا دیکھنا یہ طرف وہی حسین ہے جسے گود میں اٹھاتا تھا دیکھنا وہی حسین ہے جس کا خون خاک میں مل چکا ہے جس کے بدن کے ٹکڑے ہو چکے ہیں اے ازادارو جب بی بی یہ کہہ رہی تھی نا اور یہ جملے ادا کر رہی تھی تو کیا دیکھا امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اس وقت میری آکہ ازادی نے اپنے بھائیہ کی لاشا کو چھوڑا اور آپ نے بیمار بیٹے کی طرف رخ کیا پوچھا بیٹا ان بیوہ عورتوں کا ان یتیم بچوں کا اب تیرے علاوہ کون ہے اگر تجھے بھی کچھ ہو گیا تو بتا ان کا کیا بنے گا لیکن امام سجاد کی حالت کیوں ہو چکی تھی اس لیے کہ اللہ کی بھری قینات میں اتنا بے بس کوئی بیٹا ہوگا جس کے سامنے بابا کا لاشا بڑھو اور وہ کفن بھی نہ دے سکتا ہو اے ازادارو یہاں بڑی عجیب مشکل بن چکی تھی اس وقت میری آکہ ازادی نے جو کربلا کے زوار بیٹھے ہو گواہی دینا اس بات کی اس وقت میری آکہ ازادی نے امام سجاد سے ایک بات کہی تھی آپ گواہی دے دیں بی پی نے کہا تھا بیٹا بیٹا ایک وقت آئے گا جب اللہ کچھ لوگوں کو بھیجے گا جو تیرے بابا کی قبر بنائیں گے اس پر ایک علم نصب کریں گے اور پھر دور و نزدیک سے آئیں گے تیرے بابا کی محبت میں اتنا بتا دو جو جملہ میری آکہ ازادی نے اس وقت کہا تھا جب ہاتھ بندے ہوئے تھے جب بھائی کا لاشا سامنے پڑا تھا اتنا بتا دو کیا اللہ نے وہ پورا کر دیا یا نہ کر دیا وہ بی بی کی دعا پوری ہو گئی یا نہ ہو گئی آج پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں سچ ثابت ہو گیا جو کچھ میری آکہ ازادی نے کہا اب چلنا تھا نا تو پھر بی بی نے ہاتھ اٹھا دیئے کہا اللہم تقبل منہا اللہ القربان اے اللہ تو ہماری اس قربانی کو قبول کر لے اے عزیزو بی بی نے یہ بات سمجھا دی جب اللہ کی رحم میں کچھ خرج کر لو نا پھر اللہ سے کہو مالک تو قبول بھی کر لے لیکن میں ایک جملات کرتا ہوں اگر آج بھی کسی سید کا جنازہ اٹھنا ہو اور اس کی چھوٹی سی بچی باپ کے میت سے لپڑ چکی ہو تو تمہارے ہاں کیا طریقہ ہوتا ہے گھر والے اس بچی کو جدا کرتے ہیں علیہ دا کرتے ہیں لیکن عجیب روایت ہے جب بی بی اپنے بھتیجے کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی بیمار بیٹے کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی ادھر سے وہ بچی جو سینے پر سونے کیا دی ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ لپڑ چکی تھی اور یہیں پر صحب سعادت درین نے لکھا ہے کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی آ رہی تھی بیٹی میرا ایک پیغام میرے ماننو والوں تک پہنچا دینا یا شیعتی مائن شرب تو ماز بن فزگرونی اوہ ہمارے شیعوں جب بھی تھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا اوہ سمیت تم بے غریب ان اوہ شہید ان فندبونی اوہ جب کسی غریب کا تذکرہ سننا تو مجھ پہ گریہ کر لینا اور اے کاش تم کربلا میں ہوتے اور دکھتے میں نے کیسے لیے سغر کو پانی ملایا تھا اے عزیدو بس جب بی بی کو یہ پیغام مل گیا اب کافلہ چلنے والا تھا بھائی کی مجبوری تھی اونٹ پہ بندے ہوئے تھے پھپی کے ہاتھ بندے ہوئے تھے عجیب روایہ تھے ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے بچی کو محبت سے جدا کرتے ہیں مگر ادھر زجرب نے قیس تازیانہ لے کے آگے بڑھتا ہے اور تازیانے کے ساتھ اس بچی کو جدا کرتا ہے جو بابا کے سینے پر سونے کیا دیتی اللہ علیہ وسلم